کیونکہ ہمارے شہر میں آج کل رافزیوں کا زور بڑھتا جا رہے ہیں شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں شیعہ اور رافزیوں کا زور ان بدبختوں کا کچھ لوگ ہیں ادھر بیٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے اس کے کان میں فک اس کے کان میں فک جیسے عورتیں جو ہے نا ایک دوسرے کان میں فک مارتی ہے ویسے شیعہ رافزی پلید نوجوانوں کو پگڑ پگڑ کی کان میں وہ تو یہ ہو گیا اور وہ تو وہ ہو گیا ہمارے سامنے آونا ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی جن نوجوانوں کو قرآن عدیس کی کوئی معلومات نہیں ان کے کانوں ایک فوق مارتے ہو اگر اتنا تمہارے اندر دم کھم ہے تو یہ فقیر قدری ہے اس کے پاس آو ہمارے پاس آو بات کرو کس تاریخ پہ بات کرنے بات کرو کس سنمان پہ بات کرنے بات کرو کس حدیث پہ بات کرنے بات کرو ماہ اشہہ پہ بات کرو حضرت امیر محاویہ پہ بات کرو خلافت صدیق و فاروق عثمان پہ بات کرو باگے خدق پہ بات کرو آو ہم تو ہر وقت تیار ہیں لوگ جو ایٹی ایم کو اینی ٹائم منی کہتے ہیں ہم بھی ایٹی ایم کا آکھیا آپ کو دعوت اینی ٹائم مناظرہ آو ہم نے سونا کب ہے آو تو صحیح آپ کے لئے ہم تیار ہیں بیٹھیں آپ کے لئے لیکن قوم کو گمراہ کیوں کرتے ہو ایک بات آتا ہوں یہ تو حبیب کی بات ہے نا اور ہی حبیب کی وہ بیوی جس کے بستر پہ قرآن آتا تھا اور ایک خاص بات سبحان اللہ ایک خاص بات دیکھو اگر تم محلے میں کبھی تم کو تجربہ ہوگا اگر تم کسی کی بیوی کو جا کے کہو کہ تمہارے شوہر کا فلانی سے کچھ چکر ہے سب سے بڑا ہنگامہ کون مچاتا ہے صحیح صحیح بولنا سچی بات بلو کون ہنگامہ سب سے زیادہ کرتا ہے ڈرتے کیوں ابھی ہے توڑی نہ ارے بولو بھائی سچی بات بولو سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے بیوی کرتی ہے اگر کسی عورت کو دیکھ کر آپ نے مسکرا بھی دیا کوئی دل میں ارادہ نہیں نا وہ اس بیچاری کا ارادہ ہے بس ایسے ہی کوئی مسکرا دیا ہنگامہ کون کرے گسیاں کے جا کے بیٹھ جائے گی ہے نا اس کو دیکھ کے مسکرایا کیوں یہ ہی ہوگا نا کیونکہ بیوی اتنی گہرتمند ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شہر سیم اس نہیں کر رہے وہ شہر میں شرکت ارے نکاح کے بعد شرکت نہیں چاہتی تو ناجائز تعلقاتوں کیسے برداشت کر لے گی کوئی بیوی برداشت ہی نہیں کرتی پنچائز بیٹھتے سرکیز بنیاد میں دیکھ کے ہسا کی یہ یہ تو ہوتا ہے نا کسی کا فون آ جائے اور کسی عورت کا چار بات زیادہ کر لیجئے تو آپ نہیں دیکھ سکتے دن پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے مو کا زاویہ کچھ بڑھ گیا ہے یہ عورتوں کا حال ہوتا ہے کسی سے بھی متعلق اگر کوئی یہ کہے نا نہیں نہیں میری بیوی کوئی objection نہیں لیتی تو میں کہوں گا کہ بھائی سب آپ کی بات سچی نہیں ہے کیوں بیوی ہوتی وہ ہے جو ہر چیز میں شرکت گوارہ کرتی ہے شوہر میں شرکت جائز طور پر بھی گوارہ نہیں کرتی نا جائز کی تو بات بھی چھوڑیئے اب آئیے اصل انوان کی طرف میں اس لیے آپ کو اتنا اتر کر کے بولتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے میرے بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کیونکہ پتہ نہیں ان کے جوان ہونے تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو ان کے دماغ میں بات آ جائے تاکہ ان کے ایمان بھی حفاظت ہو جائے ہاں اور ہمارے یہاں پڑے لکھے بھی آتے ہیں بہت انپڑ لوگ بھی آتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہت اتر کر آپ کے میار کی گفتگو کریں تاکہ ہر بندہ سمجھ لے تو اگر کسی کے بارے میں سب الزام بھی لگ جائے تو سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے بیوی کرتی ہے لیکن جب حضرت صفوان کی بیوی کو کسی نے کہا کہ تجھے کچھ پتا چلا کہ تیرے شوہر صفوان کے ساتھ آئیشہ کے مازاللہ ناجائز تعلقاتے اور آئیشہ کے ساتھ تیرے شوہر صفوان نے زنا کیا مازاللہ اس دور کے منافقین نے حالانکہ یہ بات گولتے ہیں مجھے بھی میرا قریجہ موک آتا ہے کیونکہ وہ میری ماں کی بھی ماں ہے میرے باپ کی ماں ہے میری ماں ہے تمام مومنین کی ماں ہے وہ جسے آئیشہ صدیقہ کہتے ہیں لیکن چونکہ ذہن کے صفائی کے لیے ہمیں ان جملوں کو نقل کرنا پڑتا ہے مجبوراً اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرے تاکہ ماں نقیدے کی حفاظت ہو صفوان کی بیوی کے پاس کسی منافق بدبکت نے جا کر کے کہا کہ تیرے شوہر نے آئیشہ کے ساتھ مازاللہ ایسا ایسا کیا تو صفوان کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے تھا انگام مچہاں بھئی بیوی بیوی ہوتی ہے اور اس دور کی بیویات اور خطر نہ کیونکہ زمانے جاہیزیت سے قریب ہے نا وہ دور اس دور کی ہوتے تھیں تو کھنگامہ کرنا چاہیے اس میں بالکل ریلیکس ہو کر یہ ہو ہی نہیں سکتا توجہ آپ کی یہ ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جانتی تھی حضرت صفوان مرد نہیں تھے نامرد تھی تو وہ جانتی تھی جو خود کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ عائشہ کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتا ہے اب حیرت ہوتی ہے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے بچپنے سے ان کو نامرد بنا دیا تاکہ یہ اللہ ہی ختم ہو جائے اور حضرت عائشہ کی طہار لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہوئے یہ ہے میرے رب کی شان تحقیق کرنے والوں کو اللہ ایسے جوہرات عطا کرتا ہے اب صفوان کو نامرد کیوں بنایا کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر بڑے نقصان سے بچانے کے لئے چھوٹا نقصان کرو تو چل جاتا ہے گویا کہ اللہ کی مرضی تھی صفوان تو میرے حبیب کا صحابی تو ہوگا تجھے نامرد رکھنا گوارہ ہے حبیب پردار رکھنا گوارہ نہیں ہے جب جب شان بیان ہوگی لیکن صفوان قربان جان حضرت صفوان اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرمائے ان کی بیوی پہ بھی رحمتیں فرمائے ان کی بیوی نے یہ کہا یہ جملہ بھی کہا کیونکہ شوہر کا آیت بھی چھپایا اور یہ جملہ بھی کہا اگر آئیشہ کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی اس بارگاہ میں ایسی جلت نہ کرتی اور اللہ اکبر کتنا پیارا جملہ کا آئیشہ کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسی جلت گوارہ نہ کرتی ایسی بدبقتی نہ کرتی آئیشہ تو حضور کی بیوی ہے وہ یہ کیسے کر سکتی ہے ایک طرح حضرت آئیشہ پہ اعتماد کتنا اور شوہر کا حال تو پتائی تھا اچھا یہاں میرے کچھ نوجوان ہو سکتے ہیں مغالتیں پڑ جائیں ایسا کیوں ہوا کہ حضرت آئیشہ پہ الزام لگ گیا سیب دو منٹ پر بات مکمل کرتا ہوں ایسا اس لیے ہوا کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی سفر میں جاتے ہیں تو حضور کی گیارہ بیویاں تھی نو ایک ساتھ رہتی تھی کیونکہ دو کام گیارہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی نو ایک ساتھ جمعوی نکاہ گیارہ ہوئے تو حضور علیہ السلام کورا ڈالتے تھے جس کا نام کورا میں نکلتا تھا اس کو حضور سفر میں لے جاتے تھے تو حضرت آئیشہ کو گزبہ بنو مستلق میں حضور ساتھ لے جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام پیچھے کوئی ایک آدمی کو رکھتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو آپ اس کو بعد میں اٹھا کر کے لانا تو چونکہ حضور علیہ السلام جب واپس لوٹ رہتے مدینہ تیبہ کے قریب حضرت آئیشہ صدی کا جو ہے وہ حودج سے وہ پردے والا حودج ہوتا تھا اس پہ وہ عورتیں رہتی تھی مرد اس کو اٹھاتے تھے اٹھار لیتے تھے پھر اٹھ پہ رکھ دیتے تھے اور سواری چل پڑتی تھی ساری عورتیں اتری سارے کام ہو گئے اور سیدہ آئیشہ نے کہا کہ حضور مجھے حاجت کے لیے جانا ہے حاجت کے لیے گئی اتریئے اور حاجت کے لیے گئی واپس آئی حودج میں بیٹھی بیٹھ گئی حودج میں اور گھلے پر ہاتھ ڈالا تو کہ میری رکھ ستی کے وقت میری امی نے جو ہار دیا تھا وہ گم ہو گیا اب سوچا حضور سے اجازت لوں گی ناراض ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے پورا کافلہ رکے گا سب کو رکنا پڑے گا تائم پاس ہوگا اب واپر جانا ہے گھر کی طرف سب جلدی میں ہے تو آپ نے حضور سے اجازت نہیں لی حودج سے بغیر کسی کی اجازت کے باہر نکلی اور جہاں بیٹھ الخلا کے لیے گئی تھی وہاں ہار ڈھومنے لگی تو لوگوں کو کیا لگا اندر ہے حضرت آئشہ صدیقہ اندر ہے اور جب آقا نے پوچھا سب آگئے کہا جی آرسلہ سب آگئے تو چلو نکل پڑے نکل پڑے تو یہ آئی تو جس اونٹ کے اندر جس اونٹ پہ آپ سواری کرتی تھی اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا اونٹ گیا اور ہار مل گیا لیکن ہار ملا تو آپ چادر لپیٹ کر رات کا وقت تھا چادر لپیٹ کر ایک کنارے پر جنگل میں وہاں پر بیٹھ گئی ایک درکت سے ٹیک لگا کر کہ جب مجھے لوگ نہیں پائیں گے تو یہاں آ کر مجھ سے مل لیں گے تو جب آپ چادر میں لپیٹ کر کے درکت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تو حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز آپ اٹھا لینا تو حضرت صفوان جب آئے دور سے دیکھا تو چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا پردے کے حکم سے پہلے اب جب نظر پڑی تو آپ نے زور سے انہا لیلہ و انہا لی راجم پڑی یہ کیا ہو گیا حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا کی بیویاں ہیں حضرت صفوان کی دن میں کتنا احترام ہوگا اونٹ بٹھایا آپ اٹھنی پہ بیٹھی اور حضرت صفوان کی رستے میں ان سے کوئی گفت بنی اور وہ لے کر کے چلے لے کر کے چلے اب کافلہ جا رہا تھا جب جی تیزی سے لے کر کے چلے تو دور سے حضرت صفوان اٹھنی کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور اممہ عائشہ تلی چادر میں لکھتی ہوئے ہیں تو ہر جنگ میں منافقین بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے تو منافقین میں جب دیکھا تو ان کو تو موقع مل گیا ہنگامہ کرنے کا اب وہ ہنگامہ کر بیٹھے کیسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا حضور کو بہت تکلیف ہوئی حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی اس سے پہلے ایسی تکلیف میں حضور علیہ السلام نہیں تھے حضور علیہ السلام میں اتنی تکلیف تھی کہ جب وہ واپس لوٹی تو جنگل کے ماحول سے در گئی تھی بیمار پڑ گئی حضور علیہ السلام نے ان کو ان کی والدہ کیا پہنچا دیا اور صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آئیشہ کے معاملے میں تم لوگ کیا کہتے ہو صدیق اکبر کی بیٹی تھی انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ چھک تھے حضرت فاروق عاظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آقا نے فرمایا کہ میں اپنی اہلِ بیعت کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں لیکن تم سے پوچھتا ہوں تم کیا کہتے ہو فاروق عاظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی پاک دامن ہے اور دلیل یہ ہے جب اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا گوارہ نہیں کیا کیونکہ مکھی گندگی پہ بیٹھے پھر آپ نے بیٹھے جب اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے تو ایک عورت زنا کر کے آپ کے نکرانے رہے یہ کیسے اللہ کو گوارہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ کی بیوی پاک دامن ہے مولا علی نے کہا حضرت عثمانِ گنی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی عائشہ پاک دامن ہے دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کا سایانہ بنایا کیا دلیلیں دیئے صحابہ میں قربان جائے اسی کو ایمان کرتے ہیں یہ ایمان ہے کہ اسلام ہے گویا کہ وہ عثمانِ گنی نہیں بولنے ہیں وہ گویا کہ عثمانِ گنی نہیں بولنے ہیں اللہ اکبر آج اہلِ سنت کی جو بولی ہے یہی تو بولی ہے گویا کہ آج کا سنی مسلمان بول رہا ہے یہ عثمانِ گنی کی بولی ہوں بولتے ہیں یہ حقیقت ہے جو انہوں نے حضور آپ کی بیوی پاک دامن وہ کیوں کہ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کا سایانہ بنایا کیوں نہ سایانہ بنایا اس لیے کہ اگر سایانہ ہوتا تو کسی کا پیر پرتا ہائے ہائے کیا عشق ہے عثمان کا عثمانِ گنی کا عشق کیا ہے سایانہ ہوتا کسی کا پیر پرتا اللہ نے جب سایے پر کسی کا پیر گوارہ نہ کیا تو عائشہ فراللہ کسی کا ہاتھ کیسے گوارہ کر سکتا ہے آپ کی بیو پاک دامن پھر میرے مولا کی باری آئی وہ بول پڑا جو مولا ہے کائنات ہے کائنات کا مولا ہے علی مرتضیٰ جنہیں لوگ ماننے کے دعوے دار ہیں اور عائشہ صدیقہ بھی جانبے توین کرتے ہیں مولا علی نے کہا حضور عائشہ فراللہ وہ کیسے عرض کرتے ہیں آقا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے توجہ قربان کیا بولی ہیں ان لوگ آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا دیکھو یہ علی کی باری کی ہے علی کا بولنا یوں ہوتا ہے علی یوں بولتے ہیں نالین میں جو کا خون لگ گیا جو میں خون کتنا ہوتا ہے کبھی دیکھا ناکن بھی پورا نہیں بڑھتا جو میں اتنا جو کا خون لگ گیا اللہ نے وہی اللہ نے حبیب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے حبیب اتنی نجاست بھی تیری نالین میں ہمیں گوارہ نہیں ہے جلدی سے یہ نالین اتار دے آقا اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو خدا نالین اتارنے کا حکم دیتا ہے اگر آپ کی بیوی اگر یہ گھنٹکی کی ہوتی تو لوگ پاہ پہلے اللہ کہتا حبیب جب تیری نالین جو کا خون لگے تو ہمیں وہ نالین گوارہ نہیں ہوتی جو دیوی بھی لا کر لیتے ہیں نکاح میں وہ گوارہ کیسے ہو سکتی ہے اگر اللہ نے حکم نہیں دیا آپ کی بیوی پاک دامن ہے صحابہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیئے تھے اب جو علی کا نام لے کر آئیشہ کو گالی دیتا ہے وہ علی والا نہیں ہے کیونکہ علی تو کہتے ہیں کہ جس نالین میں جو کا خون لگے وہ بھی گوارہ نہیں تو جس پہ زنا ہو جائے وہ کیسے گوارہ ہو سکتی ہے تو یہ صحابہ کا کہنا تھا لیکن دور علی سب تو یہ کہتے رہے حضور کچھ نہیں کہتے تھے آج کل کے منافقین بھی کہتے وہ کیوں نہیں کہتے تھے وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہیں علم قیب ہے کہ انہیں علم بتا تو بول دینا چاہیے تھا ارے بول دیتے تو تم جیسے بھد بھد تو کوئی اکنوان بھانگیر کا اور ملتا کہ دیکھا اپنی بیوی کی صفائی پیش کر دینا پیش کر دینا پیش کر دینا تم کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نہیں بولیں گے ہم بولیں گے یہ تو بخاری میں لکھا جائے گا یا مسلم میں یا ترمزی میں یا ابن ماجہ میں یا ابو دعوت میں یا مصنب ابن عبت الرساق میں لوگ اس پر مناظرے کریں گے اس لیے حضور چھپ رہے میں بلوں گا تو بخاری لکھے گا مسلم لکھے گا ابو دعوت لکھے گا میں نہ بھولوں جب میں چھپھے ہوں گا اور جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا اور قرآن میں بھی سورہ بکرا میں نہیں قرآن میں بھی سورہ یاسین میں نہیں قرآن میں بھی سورہ تحارت میں نہیں ہر سورہ میں ان کی تحارت آ سکتی تھی بھیجا تو سورہ نور میں بھیجا اور جس میں تحارت پیانتی اس کا نام نور لکھا نور ہر سورہ قضمت والی ہے نور ہی میں تحارت کیوں اور جس میں تحارت ہے اس کا نام نور کیوں اس لیے کہ سورج کا جو نور ہے اس پہ پیشاب ڈالو تو وہ گنڈا نہیں ہوتا پاکھانا ڈالو کبھی سورج کی شواؤں پکل ڈال کے دیکھیں بہت قربانی کے جانور لائے وہ تھوڑا سا ڈال دیں شواؤں کا کچھ ہوگا نہیں ہوگا ارے نادان جب سورج کا نور محلہ نہیں ہوتا تو مصفصہ کا نور محلہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے میرا امام پھر کہنے لگا مچھل مچھل کر شما دل مشکا تل سینہ زجاجہ نور کا شما دل مشکا تل سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے یا رسول اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا